اسلام علیکم ناظرین پاکستان پروپٹی لیڈرز میں رانہ دانو دستر ہوں اور ناظرین مختلف ہارٹ نیوز بیریہ ٹاؤن کے معاملے میں سامنے آ رہی ہیں ہم لوگ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن ختم ہو جائے گا بیریہ ٹاؤن کے دفتر پر نیب کا چھاپا پڑھ گیا ملک ریاض کا ردعمل سامنے آ گیا پی ٹی آئی بھی ملک ریاض کی حمایت میں باہر نکل آئی اور بیریہ ٹاؤن جو وہ ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا جائے گا یا اس طرح سے ملٹیپل چیزیں ہماری نظر سے گزر رہی ہیں اچھا یہ انفیکٹ کیس کیا ہے نیب نے راول پنڈی اسلام آباد میں بیریہ ٹاؤن کے آفس پہ چھاپا کیوں مارا یا ملک ریاض صاحب کا کیا ردعمل سامنے آیا ہے اور پی ٹی آئی حمایت میں کس طرح سے نکل رہی ہے بیریہ ٹاؤن ختم ہونے جا رہا ہے یا ڈی ایچ اے کے ہینڈ اوبر کر دیا جائے گا اس کی انتظام یہاں کوئی اور آ جائے گی ان سب چیزوں کی میرا خیال ہے کہ بہت ساری ڈسکشن آپ لوگ سن چکے ہیں میں اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمارے کسٹمرز کو کرنا کیا چاہیے ان کے لیے کچھ ایڈوائز کرنے جا رہا ہوں اور وہ ایڈوائز میں اپنے ان ریگولر دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو لوگ آج دیو ٹو سرکمسٹانسز آج پریشان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم فریم پہ میری طرف سے ایک میسیج کنوے ہونا میرے ناظرین کو ضروری ہے اچھا دیکھیں میں یہاں پہ مختلف طریقے سے سوچ رہا ہوں میں یہاں پہ جو چیز فیل کر رہا ہوں پبلک کے فیڈبیک کے زیرے یہ جو آ رہا ہے سامنے فیڈبیک آ رہا ہے کسٹمرز کا پبلک کا اس میں تین طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ میری نظر سے گزرے ہیں سب سے پہلا مائنڈ سیٹ یہ کہ دیکھیں ویک نروس سسٹم کے لوگ ہیں اور پھر سٹرانگ نروس سسٹم کے لوگ ہیں اور تیسرا یہ کہ جو تھوڑا سیف چلنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سٹپ جلدبازی میں نہیں لینا چاہ رہے ہیں لیکن محفوظ طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں تو اس میں میں ان تینوں جو مختلف تین ٹائپ کے لوگ میں بات کر رہا ہوں ان تینوں کے بارے میں ون بے ون کومنٹ کروں گا کہ میرے جو کسٹمرز یا جو لوگ یہاں پہ ریگلر چل رہے ہیں ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جلدبازی فرسٹ آف آل نہیں کرنی سہیے بہریہ ٹاؤن یا ملک ریاض صاحب کا کیس ہے ان کو وہ کیس لڑنے دیں اس پہ کیس کا جواب دینے دیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ نیاب کا چھاپا پڑا ہے یا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ملک ریاض صاحب جیسے بندے کو پریشان کیا جا رہا ہے وعدہ ماف قواہ اور القادر ٹرسٹ اور یہ سارے کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر میں اپنی رائے اس وقت دے ہی نہیں رہا اس کے لئے الگ ویڈیوز ریکارڈ کر چکا ہوں مزید بھی کروں گا لیکن اس ٹائم مجھے آپ لوگوں کو یہ کنوے کرنا ہے کہ ان فیکٹ ہمارے جو رسپیکٹیبل کسٹمیز ہیں ان کو کرنا کہا چاہیے اس ٹائم ان لوگوں کو سٹیپ کیسے لینا ہے دیکھیں جو تین میں نے اوبزر کیا کہ ہمارے کسٹمر فیڈبیک سے ہمارے کسٹمر ڈیٹا بیس میں سے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بس بہریہ ٹاؤن تو اب بلکل فلاپ ہے بہریہ ٹاؤن تو بلکل ختم ہو رہا ہے سب کچھ بیچ باش کے یہاں سے نکل جاؤ میں یہ سمجھتا ہوں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ ویک نرو سسٹم کے مالک ہیں ٹھیک ہے یعنی سائکلوجیکلی اگر آپ لوگ کو ویک کرنے کی کوشش کی جاری تھی تو یس آپ ویک ہو چکے ہیں اور آپ لوگ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں جب تک چیزیں سٹیبل نہیں ہوتی نارمل نہیں ہوتی آپ لوگوں کو کوئی بھی پروپٹی خریدنے یا بیچنے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں میں ان کو کیٹیگری ون میں یعنی ویک نروس سسٹم والے لوگ کہتا ہوں یعنی جو سب کچھ بیچ پاچ کے یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی لوٹ گئے مر گئے اب تو کچھ نہیں ہوگا گھریا ٹاؤن کا اب ایک پینک سٹویشن جو ہو رہی ہے اس پینک کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اچھا دوسرے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تو بڑے سٹرانگ نروس سسٹم کے مالک ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں بیچنا ہمیں تو آخری قدم تک جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا اور ہم نے تو جو سٹویشن جو بھی ہو جیسی بھی ہو ہم نے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں بیچنا ہم تو بلکل اپنا نورمل طریقے سے یہاں پہ بیٹھیں گے اور اپنی چیزوں کو یہی پہ اپنی انویسمنٹ لے کہیں گے اپنا رہنا کھانا پینا اپنا کاروبار اپنی انویسمنٹ ہر طرح سے ویریٹ آن کے ساتھ ہی ہے اور ہم نے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا اچھا ان کو میں نے سٹرانگ نروس سسٹم کے لوگ کہہ دیا ہے لیکن اس کے اندر بھی آپ لوگ کو جب تک وائز دسنیل لینے ہیں تو بہتر رہے گا اگر آپ لوگ جلد بازی کریں گے یا ایموشنل گیم کریں گے ایموشنل ٹچ ہوگا کہ نہیں ہم لوگ تو ملک صاحب کے ساتھ ہیں ہم لوگ بہریہ ٹاؤن کے ساتھ ہیں ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو تو ہم نے تو اسی طرح سے چلنا ہے اس کٹیگری میں یہ لوگ آگئے ہیں اچھا اب تیسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی انویسمنٹ کو اچھے طریقے سے مینج کریں گے اور سیف ایکزٹ چاہتے ہیں اور وہ اپنی پارشل چیزیں بیچیں گے بھی اپنی پارشل انویسمنٹ کو سیف کریں گے پارشل انویسمنٹ کو ابھی سیف ایکزٹ کر جائیں گے فار ایکزمپل اگر میں یہ کہوں کہ ریڈی پروپرٹیز میں یہ لوگ چل رہے ہیں یا چلنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ زیادہ بہتر رہ جائے گا کہ ابھی ریڈی پروپرٹیز میں صرف انویسٹ کر رہے ہیں تو میں ناظرین آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مختلف طرح کی انویسمنٹ ہے بری اٹ آن میں لیکن وہ سویچنگ کرنا چاہ رہے ہیں اگجسمنٹ مرجنگ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ صرف ریڈی پروپرٹیز کی طرف فوکس کریں اور ریڈی پلوٹس کی طرف بھی کریں یعنی جو فلی ڈیویلپ چیزیں ہیں جو فائلز ہیں جو ابھی پروپرٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آئندہ چار پائنس سال کے پلیننگ ہے ان چیزوں سے ابھی ذرا تھوڑا for the time being patient آپ لوگا وائٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو چیزیں پوری طرح محفوظ طریقے سے آپ کے پاس نہیں ہیں وہ چیزیں آپ کو شاید مستقبل میں جا کے تنگ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ situation بڑے different طریقے سے change ہو رہی ہے اچھے دیکھیں یہ جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں یہ خبریں یہ news یہ سارے چیزیں کہیں نہیں کہیں آکے یہ depend کر رہی ہوتی ہیں ہمارے customers پہ psychologically ایک impact ڈالتی ہیں اور ہمارے customers پہ ہمارے investors stakeholders ہمارے جتنے بھی یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں builders ہیں ڈیویلپرز ہیں جن لوگوں کا بڑا stake لگاوا ہے ہر کسی کو یہ concern ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں کیا ہونے جا رہا ہے نیاب کا شاپا کیوں پڑا ہے ابھی راولپنڈی اسلامباد میں ہیڈ آفیس میں نیاب کا شاپا پڑا ریکارڈ ان کا جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا اور اس طرح سے توڑ پوڑ بھی شاید ہوئی ہے اور نقصان ہوا چیزوں کا ملک صاحب کا بھی ردعمل سامنے آیا ان کے ٹویٹ بھی سامنے آگئے تو یہ ساری چیزوں کے لیے obviously چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر کوئی اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ اس طرح سے سوچے تھے کہ شاید اگلی باری بیریہ ٹاؤن کراچی کی ہے یا بیریہ ٹاؤن کراچی کے ہیڈ آفیس کی ہے لیکن ویری نیکس ڈے بیریہ ٹاؤن کراچی ہیڈ آفیس ویری نارمل ملک اللہ ٹھنگس آئی گوئنگ اس پر روٹین اس میں کوئی تبدیلی ہے کوئی اس طرح سے حل چل نہیں ہے کوئی ایسی پینک سیٹویشن نہیں ہے باقی دیکھیں ملک صاحب کے جو رییکشن سامنے آنا ان کے ٹویٹ آنا کیونکہ ایک عرصہ دراز سے ملک صاحب کو بھی ریسپانس نہیں آیا تھا یا سوشل مڈیا پہ یا الیکٹرونک مڈیا پہ کسی طرح کی کوئی کبرج نہیں تھے آج میں سمجھتا ہوں ایک لمبے عرصے کے بعد یہ فیڈ بیک یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے میری ذاتی رہی ہے کہ جب چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہوتی ہیں یا کوئی بھی چیزیں فائنلائز ہونے کی طرف جانی ہوتی ہیں تو پھر دونوں پارٹیز کی طرف سے کہیں نہ کہیں رییکشن سامنے آ رہا ہوتا ہے تو ابھی جس طرح سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملک صاحب کی طرف سے بھی ایک رسپانس آ رہا ہے یا فیڈ بیک سامنے آ رہا ہے تو آئی بلیو کہ چیزیں انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف ہوں گی آج سے پہلے بھی کیونکہ آل موسٹ آٹھ نو سا یا دس سال کا عرصہ تقریبا ہونے کو ہے کہ میں بیری اٹھون کراچی میں ریل شیٹ کئی کام کر رہا ہوں اور ان چیزوں کو ابزر بھی کر رہا ہوں تو آج سے پہلے بھی یہاں پہ سپریم کورٹ کے کیس جب چل رہے تھے یا اس سے پہلے بھی نیاب کے چھاپے یہاں پر ہیڈ آفیس میں چھاپے مارے گئے اور اس طرح سے ریکارڈ کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی گئی مختلف چیزیں سامنے آئیں گے ساری چیزیں آج سے پہلے ڈسکس بھی ہوتی رہی ہیں تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفرنٹ فیز ہیں یہ آئیں گے اور شاید مستقبل میں بھی اس طرح کی کوئی چیز آئے لیکن ہمارے انویسٹرز ہمارے کسٹومرز کو جلدبازی کم ظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جتنے کم ریٹ آنے پانے لوگ ان دنوں میں پراپٹیز بھیجتے ہیں میں ان کو ویسے ویک نرف سسٹم کا مالک کہہ چکا ہوں کہ وہ سٹرانگ یا اچھے ڈسین نہیں ہوتے اوویسلی وہ لاؤس کر کے نکل رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے اپنا لاؤس نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو تھوڑا ویڈ کرنا چاہیے اور اپنی انویسمنٹ کو مینج کریں اور سیف ایکزٹ کریں اگر کرنا ہے بری اٹاؤن سے تو سیف ایکزٹ کریں ادروائز میری تو یہ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ساری چیزیں واپس اپنی روٹین پہ ہوں گی ساری چیزیں فلورش کر رہی ہوں گی اور بہتر بھی ہوں گی انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی اور آج سے پہلے بھی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چیزیں کسی ایک طرف لگیں کیونکہ یہ پچھلے سال ڈیڑھ سال یا دو سالوں سے جو مختلف خبریں سامنے آ رہی تھی مختلف رائے سامنے آ رہی تھی وہ شاید ناقابل برتاشت ہو چکی تھی اب چیزیں کہ اب بیریئر ٹاؤن نے اپنا بڑا نقصان کیا بیریئر ٹاؤن نے اپنے کسٹومرز کا اپنے انویسٹرز سٹیک ہولڈرز کا بڑا نقصان کیا اور اب شاید ملک صاحب نے کہا کہ نہیں اب مزید اب نہیں اب اگر کوئی بھی بات کرے گا تو میں اس کا مو توڑ جواب دوں گا اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو لیٹس سی یہ کس طرف چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے لیکن اس کے پیرلل یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر جو بیریئر ٹاؤن بن گیا ہے اس پہ آپ لوگوں کو یعنی تھوڑا بہت درست تو ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کوڑیوں کے باپنی پروپرٹیز یا اپنی انویسٹمنٹس کو قربان کرنا شروع کرویں کیونکہ ساری چیزیں انشاءاللہ پبلک انٹرسٹ آن لارجر سکیل ہے پبلک انٹرسٹ بڑا مائنی رکھتا ہے اور ہماری حکومت ہو یہ پولٹیکل پارٹیز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو عدالتیں ہوں یا باقی ادارے ہوں وہ پبلک انٹرسٹ کا خاص خیال رکھتے ہیں ضرورا تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی کسی قانون کے تحت بھی کوئی اس طرح کا خدا نہ خواستہ نقصان دے عمل نہیں ہوگا آپ لوگ بلکل سٹیبل رہے اور فردن افرمیٹری ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تینکیو سو مچ